بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جو البرونی ریسرچ سینٹر ہے اس سیفٹی کی کابش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی I think بڑا اچھا سٹپ ہے بڑا سولیڈ پوزیٹیو سٹپ ہے I think one of the biggest challenges جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں وہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریلائیبل ڈیٹا نہیں ملتا so if we can have dedicated باڈیز یا ریسرچ سینٹر جو آپ کو ریلائیبل ڈیٹا نکال کے دے رہے ہیں that's the first big part of the problem what do you do with that data is of course a follow-up thing لیکن شروع میں اس ڈیٹا کو کٹھا کرنا ہے کیونکہ ایک ایک بلاک باکس ہوتا ہے چیزیں theoretically خیالات کے طور پر ایکسپریس کی جاری ہوتی ہیں ڈیٹا بیکڈ کانورسیشن نہیں ہوتی ہیں اس قسم کی کانورسیشن اس لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اس وقت جو انوائرمنٹ میں سب سے بڑا ہمیں چالنج آ رہا ہے وہ پارٹلی اوائرنس کا آ رہا ہے اور ایک قسم کا پبلک پریشر کا آ رہا ہے تو اگر اس قسم کی کانورسیشن اور زیادہ ہوں تو ایک تو اوائرنس گورنمنٹ دپارٹمنٹ کے اندر بڑھے کیونکہ یہ شروع بڑا کرٹیکل ہے اور گورنمنٹ دپارٹمنٹ کے اندر یہ ریلائز کرنا ہے کہ اب یہ مسئلہ خالی تھیورٹیکل فیلوسافکل مسئلہ نہیں رہ گیا یہ بڑا اگزسٹینشل تھریک بن گیا ہے آپ کا ادار اس حوالے سے کیا پولیسیز بنا رہا ہے کلین ائر پولیسی کا آپ نے ذکر کیا کانورس میں اس حوالے سے بھی کچھ پتائیے گا انوائرمنٹ پروٹیکشن دپارٹمنٹ اپنے ڈیزیگنیٹڈ رول کو پرفارم کرتے ہوئے بہت سارے انیشیٹس پر کام لیا ہے ہم نے جتنی بھی پولیسیز اور گائیڈ لینز بنانے کی اس پر کام شروع ہوا ہے ہم نے کلین ائر پولیسی پر کام مکمل کر لی اب ہم کلائمیٹ چینج پولیسی پر کام کر رہے ہیں جو کہ بھی ایک انوائرمنٹل پولوشن کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے پلاسٹک پیسٹ کی پولیسی پر ہم نے ایک پولیسی بنا لی رہی ہے میں سیف سٹی کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے اتنا اچھا ایک انیشیٹیو لیا ہے جس میں انہوں نے سارے سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کیا اور ائر کوالٹی انڈیکس یا ائر کوالٹی کے اوشیوز پر بات کرنی سب سے پہلے دوہزار پنہ سولہ میں یہ جو سموگ آئی ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ بھی سموگ ہے کیا اور پہلا سیمیلیر ہم نے پنجھائی انیورسٹر میں پر آیا اور اس وقت جو فرسٹ ریزن تھی وہ مشہری پنجاب انڈین پنجاب سے ہواکی مومنٹ تھی لاہور کی طرف اور اس وجہ سے ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے اندر جو پولیوشن کے سورسز ہیں وہ مین کازیز ہیں جس کے اندر ٹرافک فیکٹریز اور برننگ آف سٹرپ تو ان چیزوں کو جب تک ہم نے ٹھیک نہیں کریں اور اس کے لیے ہم نے کافی ریسرچ کروائی ہے جو ایگری کلچر ویسٹ ہے ہماری کالج نے اس ایگری کلچر ویسٹ کو اکنومک میں چینج کرتے ہوئے کہ لوگ آگ نہ لگائیں ہم نے اس سے گتہ تیار کر دیا تاکہ پیپرز ملز کو ہم وہ راہ مٹیری بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں اور پائلر پروجیکٹ بھی لوگ لگا سکتے ہیں کہ اس سے گتہ تیار کریں اور وہ گتہ جو ہے نا خود بیچیں اور اس سے پیسہ کما سکتے ہیں دیسی is the first time کہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ جس نے یہ انیشیٹیو لیا تو اس پہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو اور خاص طور پر جب تک ہم مل کر اکڈیمیا انڈسٹری اور گورنمنٹ یہ تین ہی پیلرز ہیں یہ مل کر کام نہیں کریں گے اس وقت یہ پولیوشن ختم نہیں ہوگا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر ایک میجر کانٹریبیوٹر ہے ایو کالیٹی کے خراب ہونے کے لیے تو جو ٹرانسپورٹ یوسرز ہیں جو کمیوٹرز ہیں جو پبلک ہیں they must realize کہ ان کے کتنی کانٹریبیوشن ہے اس کے اندر ان کو اپنی وہیکلز کو جو ہے وہ فٹ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو غیر ضروری وہیکلز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے سائیکلنگ کو اور پیدل وک کرنے کو زیادہ ایمیت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا فوٹ پنٹ کم کر سکے صرف ایک وجہ نہیں ہے اس امیشن کی اس کے بہت سارے ٹرانسپورٹ امیشن ہیں انڈسٹریل امیشن ہیں ہم انڈسٹری سیکٹر کے ساتھ بہت سارے انگیجمنٹ سیشنز کرتے ہیں اور ان کو اس ٹیس کے پر بتاتے ہیں وہ کیسے کلینر ٹیکنالوجیز کی طرف جا سکتے ہیں وہ کیسے اپنی آپریشنز کے اندر جو پولیشن ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے سارے ورک پلیس پریکٹسز کو امپروو کر سکتے ہیں